آئیے دیکھتے ہیں اے بی بی نیوز کی خصوصی ریپورٹ میں مزید تفصیلات ہماری صحابتی کی حمد افضائی کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دوستو محمد انتیاز میں پھر سے آپ لوگ کے درمیان میں اپنے ریکارڈنگ کے ذریعے بات رکھوں گا دیکھئے بھئی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے چونکہ کہ تمام شوشل میڈیا پر راجہ سنگھ چامینار کی مندیر پر درشن کرنے کے لیے آیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام بی جی پی کے لوگ تمام جتنے بھی منیسٹر آئے ہیں آج صرف اور صرف چامینار کی مندیر پر درشن کرنے کے لیے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے بھئی بڑی سوچنے والی بات ہے آج ہمارے ہیدراباد میں بڑی سی بڑی مندیر موجود ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر ایمیلے کالونی جائیں گے تو جگناٹ ٹیمپل موجود ہے جوبلیل جائیں گے تو پیدہ ماغڑو ٹیمپل موجود ہے ہمارے ہیدراباد میں پرانی سے پرانی بڑی سے بڑی مندیر ہے وہ ہے مندیر کا نام گھرلا مندیر آج کوئی منسٹر بی جی پی کا کام پر بھی درشن کرنے کے لیے نہ جا رہا ہے صرف چامینار کو جا رہا ہے یہ پوری پلاننگ ہے بڑے بھئی کدھر سے بھی اس تلنگانہ سے ٹی آر ایس پارٹی کو بیک آٹ کرنا ہے اور راج نیتی پر آج گدی پہ بڑھانا ہے تو وہ ہے بی جی پی پارٹی کو اور یہاں سے پوری پلاننگ چر رہی ہے یمائیم کی اور ہم لوگ بے خوب بن رہے خالی اور کچھ نہیں یہ پوری پلاننگ چر رہی ہے درہاں سوچنے والی بات ہے اگر کانگریز اگر پارٹی اگر اول سٹی کے اگر عوام کو کچھ بھی مدد کرنے آئی تو تو یہ تمام لیڈران یہ تمام موریدان لاؤ رے لاؤ ہمارے عورتوں کو لاؤ ان کے آنکھیں پڑ دالو گلتے ہیں لیکن آج راجہ سنگھ اور بنتی سنجی تمام مینیشٹر رہاں پورے کے پورے آج چامینار کو آتے ہیں لیکن سب کے سب موریدان اور سب کے سب لیڈران اپنے اپنے گھروں میں فونہ سوچاپ کر لے کے بڑے آتے ہیں کدھر گئے آج موریدان یہ کدھر گئے سوچنے والی بات ہے اسٹیٹوم پر ٹھائر کر بار بار مسلمانوں کو بی جی پی کا نام لے کر موڈی کا نام لے کر یوگی اور ہمیشہ کا نام لے کر ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں ڈر بٹھا گے رکھے بس بی جی پی کدھر سے بھی آجیں گی بی جی پی کہیں سے بھی آگئی تو ہمارے کو خطرہ ہے بلکہ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں طرح سوچنے والی بات ہے طرح سوچئے یہ لوگ اسٹیٹوم پر ٹھائر کر بولتے تھے آجارہ بی بیٹا ایک بار موڈی آجارہ بیٹا ایک بار یوگی آجارہ بیٹا ہمیشہ دیکھ لیں گے تے کوئی ایک بار بول کر آپ اچھی طرح کے جانتے ہیں کہ موڈی بھی ہمارا حضراباد میں چامینار کے مندیر کو درشن کر لیا اور یوگی بھی کر لیا ہمیشہ بھی کر لیا اور کدھر گئے رہے موریدان پورے یہ کدھر گئے اسٹیٹوم پر ٹھائر کر بڑے بڑے وادے کریں مسلمانوں کو تو ایسا بولیں دیکھ لیں گے بیٹا ایک بار آجا موڈی کو آج موڈی آگے بھی چلے گا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر لیا یوگی بھی آگے چلے گا تو کوئی کچھ نے کر لیا راجہ سنگھ ہیدراباد میں ٹھائر کر تمہارے کلوں کو بار بار بڑا سالہ چھوٹا سالہ بلکے بولتا ہے لیکن تمہارا دھکا بھی نہیں لگاتے سوچنے والی بات ہے لیکن ہمارا آدمی ہمارا یہ مسلمان اگر تم سے سوال کر لیا اگر ہم ہی تمہارا ووٹر ہوں ہمارے حالات ایسے ہمارے مزیدوں کے حالات ایسے اس آپ بولے تو آج تم لگا اس کے پر غلط غلط افائیں اڑا کر انہیں پیسے منگ رہا انہیں یہ کر رہا انہیں وہ کر رہا انہیں ہمارے پاس چندہ منگ رہا ایسے باتاں بول کر اس کو غلط کیسوں میں اٹکا دیتے یہی جماعت سے خطرہ ہے ہمیں کوئی بی جی پی سے خطرہ نہیں ہے نہ ہمیں کوئی کانگریس سے خطرہ ہے ہمیں کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے بڑے بھائی یاد رکھ لیجئے یہی مسلمان لوگ آج ہمارے دشمن پڑے ہوئے ہیں آج یہ بڑے بڑے حودے پہ بڑے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ آج اپنا منشتروں کا اپنے پاور کا ناجائق فیدہ اٹھا رہے ہیں آج مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں اگر کوئی مسلمان اگر ان سے سوال کر لیا تو یہ لوگ پولیس کے ذریعے گھنڈوں کے ذریعے آج ہم لوگ کو پریشان کیا جا رہا ہے لیکن میں ہم تمام موریدوں کو ان تمام روڈیوں کو میں اپنے ذریعے اپنے ریکارڈنگ کے ذریعے میں بات رکھوں گا ابھی بھی وقت ہے میرے بڑے بھائی اللہ سے ڈرئیے اللہ سے ڈرئیے امید اللہ پھر رکھ لیے کل یہ صرف تم لوگ کی استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ سمجھ رہے نہیں کل خیامت کے دن تم لوگ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے نہ کوئی صدر بچائیں گا نہ کوئی منسٹر بچائیں گا نہ ہی کوئی تم لوگ کو جڑز بچائیں گا کل یاد رکھ لیجئے کل رب کی عدالت رہیں گی اس رب کی عدالت میں وہ ایک ہی جڑز رہیں گا اس کا نام ہے وہ اللہ بس اس اللہ کے دربار میں آپ لوگ کو کبھی آپ لوگ کو امام پر انصاف ملیں گا یاد رکھ لیجئے ابھی بھی وقت اللہ سے تباہ کریے السلام علیکم